عمران خان ایک ریکارڈ قائم کرتے ہیں مگر ہم نے عمران خان کو پسند کیوں کیا قرآن اور احادیث کی روشنی میں جب ہم نے اسے دیکھا تو ہمارا فیصلہ ہوا کہ آج جو پاکستان پر حالات چل رہے ہیں ان حالات کا مقابلہ اگر سیاسی قائدین میں سے کوئی کر سکتا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے قسم خدا کی جو اعتراضات عمران خان پر ہو رہے تھے وہی تعلوت علیہ السلام پر ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکمران دیا وہ بی بستتن فی العلم والجسم میں چیلنج کرتا ہوں تمام لوگ آئے جسم میں عمران خان کا مقابلہ کریں چیاست سٹھ سٹھ سالہ شخص وہ تیس چالیس سال کا جوان نہیں لگتا گیا باقی کوئی دوڑ لگا سکتا ہے ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمہ دوڑ لگا سکتا ہے عمران خان کے ساتھ یہ زرداری یہ نواز شریف بزدل یہ دوڑ لگا سکتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بستتن فی العلم والجسم جسم میں سب متفق ہونا پوری دنیا متفق ہے اور علم میں میں بتاتا ہوں علم میں بھی سب سے زیادہ علم عمران خان کے پاس ہے اقتدار کا علم جو عمران خان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں اس وقت دنیا جو چلا رہے ہیں امریکہ اور یورپی ممالک مولانا کو تو ان کی زبان تک نہیں آتی عمران خان نے تو آل ریڈی یہود میں شادی کر چکے ان کے داماد ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے اگر پاکستانی قوم نے عمران خان کی قدر نہیں کی تو زلیل ہو جائے گی یہ قوم کہ عمران خان جب تقریر کرتے ہیں بے مولانا تجھے کون سا اسلام چاہیے ہمیں سمجھاؤ نا